اس موڈیول میں ہم آپ کو آگے لے کے جائیں گے انڈسٹریل جو ڈیفرنٹ آپ کی انڈسٹریز میں جن میں آپ کے کام کرنے کا چانسیز ہے انشاءاللہ جن میں ڈیٹا بہت زیادہ ان انڈسٹریز کی اب ہم بات کریں گے اگلے کچھ موڈیولز میں اور اس موڈیول میں بھی ہم ٹاکنگ بورٹ گوئنگ تو ٹاک بورٹ ون اف دی مین انڈسٹریز یہ جو انڈسٹری ہے یہ ہے ٹیلیکوم اور ٹیلیکوم کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر کنٹری میں دیار ملٹیپل ٹیلیکوم کمپنیز اور ان کے جو سبسکرائبر ہیں جو ان کے جو لوگ ان کا فون ان کی سیم ان کا کنیکشن یوز کرتے ہیں ان کی داد لاکھوں اور کروڑوں میں ان لوگوں کی تعداد اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن میں ایک موبائل کمپنی میں کتنا ڈیٹا پروڈیوس ہوتا ہے جسٹ امیجن کہ اگر کسی کے دس لاکھ سبسکرائبر ہیں یا ایک کروڑ دس ملین سبسکرائبر ہیں اور ہر بندہ دن میں پانچ کالیں کرتا ہے اب کین یو امیجن کتنا ڈیٹا پروڈیوس ہوتا ہے جس نے کال کی جس نے کال ریسیو کی جہاں سے وہ کال گزری جس جس نیٹورک سے گزری یہ سارا کچھ آپ اندازہ I mean you can not imagine until after you really go and work in ٹیلیکوم انڈسٹری کہ کتنا زیادہ ڈیٹا ٹیلیکوم جنریٹ کر رہے ہیں ایک دن کے اندر billions billions of records وہاں پہ جنریٹ ہوتے ہیں ڈیٹا کے اور پھر وہ process ہوتے ہیں store ہوتے ہیں اور پھر ان کے اوپر different type of جو آپ کے analysis use ہوتے ہیں ہم نے جتنی چیزیں ہم نے شروع میں introduction میں اور stats والے area میں دیکھی نا descriptive statistics inferential statistics یہ estimation وہ forecasting یہ ساری کی ساری چیزیں hopefully if one of you can get an opportunity in a telecom industry آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں وہاں پہ کس طرح سے use ہوتی ہیں and how practical is that maybe you know when you are just studying statistics or python you do not آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس جو جو چیزیں آپ آج سیکھ رہے ہیں industry میں وہ کتنی زیادہ useful ہے and telecom is definitely one of the major industries جو بہت زیادہ data generate کرتی ہیں telecom میں جیسے میں نے ابھی بھی بات کی کہ بیشمار system ہوتے ہیں telecom میں پھر جو telecom operators ہیں اور اس کا جو scope ہے that is global کہ آج آپ یہاں سے ایک country سے دوسرے country میں call کرتے ہیں ایک continent سے دوسرے continent میں call کرتے ہیں ایک operator دوسرے operator کے network پہ call کرتا ہے تو اتنی زیادہ variety ہے اس کے اندر calls کی پھر آپ کے packages ہوتے ہیں different کہ یہ میرے پاس package ہے یہ اتنا time یہ آپ کے جو ہے happy hours ہیں یہ golden hours ہیں اس میں callیں free ہیں اس میں نہیں ہیں اب جب یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھے تو someone is orchestrating all this دیکھیں نا آخر کوئی طریقہ کار ہے نا تو آپ یہاں سے call کرتے تو US میں آپ کی call مل جاتی ہے foreign there are different bodies gsm میں ہیں جیسے یا آپ landline سے call کرتے ہیں you know so there are so many things جو کہ as a layman شاید کوئی نا understand کر سکے but i expect کہ as a data scientist آپ ان چیزوں کو appreciate کریں گے کہ کس طرح سے data ایک number آپ کے پاس فرض کریں ایک country کسی میں وہاں سے dial کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی mobile phone ہے اور آپ کی call مل جاتی ہے جا کے دنیا کے دوسرے کنارے پہ کیسے how it is happening that is not over subject how it is happening but whatever is happening that is being recorded that is being analyzed and that is where your role comes into play as a data scientist ایک تیز جو telecom industry میں ہو رہی ہے نا پچھلے کافی سالوں سے آپ لوگوں نے بھی experience کیا ہوگا پہلے وہ بالکل simple simple phone ہوتے تھے پھر touch screen آگئے smartphone آگئے اب آپ کا internet آپ کا social media even آپ کی جتنی activities ہیں وہ ساری کی ساری اب آپ کے اس میں آگئی ہیں mobile میں دوسری طرف آپ دیکھیں کچھ سال پہلے ہی ہمیں بھی دس پندرہ سال پہلے internet کے service provider ان کو کہتے تھے ISP وہ بالکل separate ہوتے تھے آتے وہ بھی telecom industry میں نہیں ہے اور جو آپ کے land line تھا that was separate آپ کے جو mobile phone تھے وہ separate تھے اب کیا ہوا کہ ایک ہی company ہے اور پھر even within mobile prepaid post paid آپ لوگ definitely use کرتے ہیں کہ جی چھا چلو جی پیسے ختم ہوگے تو top up کروالو نہیں ہے تو مہینے بعد بھیل آئے گا اب یہ there are all different type of packages اور again everything is you know data یہ prepaid ہے post paid ہے اس کا کیا package ہے اس کا کیا package ہے کتنی call free ہیں کتنی you know paid ہے paid ہے تو اس کا rate کیا ہے اور یہ یہ سارے کا سارا جو کام ہے نا you cannot trust me this is very very interesting industry اور جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ how it is happening how it is being orchestrated how it is managed اور پھر اس کے اندر جو packages ہیں آپ کی آپ کی marketing ہے آپ کی جو e-commerce ہے you know i mean there are endless items شاید 100 200 system کسی ایک normal applications کی بات کر رہا ہوں جو کہ کسی telecom company میں ایک بڑے operator میں چلتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو یہ جو ابھی بتا رہا تھا کچھ جو زیادہ بڑے system ہیں ان کا تھوڑا سا ایک overview دینا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں mobile switching center جب ہم call کرتے ہیں اگر میں نے یہاں سے بیٹھ کے اپنے studio سے dial کرتا ہوں تو جو قریب ترین tower ہے میرا signal وہاں پہ جائے گا اور جس بندے کو میں نے call کیا it will automatically locate wherever is that person اور پھر وہ call اس کے پاس جائے گی اب وہ بندہ کہاں پہ ہے you can imagine وہ اسی شہر میں ہو سکتا ہے دوسرے کمرے میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور شہر میں ہو سکتا ہے کسی اور country میں ہو سکتا ہے یا کسی اور continent میں ہو ہو سکتا ہے but this is all possible تو وہ یہ کام سارا mobile switching center کرتا ہے پھر اس کے پھر آپ اس کے اندر text messages بھیجتے ہیں اس کا اس کو وہ وہ system different ہے پھر جب آپ اس کے اندر جو جی پی آر ایس آپ نے سنا ہوگا اس کے system different ہے پھر financial system different ہے پھر telecom کے اندر fraud بہت ہوتا ہے fraud analytics کے system different ہے revenue insurance کے system different ہے پھر جو network کی ساری planning کرتے ہیں اس کے system different ہے یہ یہ جو کچھ system آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سلائیڈ میں basically there are just few اور پھر جب آپ ان کو expand کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں horizontally کہ یہ کتنے system ہے کس طرح سے یہ implement ہوتے ہیں کس طرح سے یہ install ہیں کس طرح سے data ان میں travel کرتے ہیں تو you can imagine کہ کتنے huge system کی ہم بات کریں even a small operator with maybe one or two million subscriber has a sizable system and they produce sizable data جو کہ as a data scientist which is very very you know interesting for you اس کے کچھ use cases کی اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے data scientists اس میں help کر سکتا ہے اب company نے suppose کوئی نئی scheme launch کرنی ہے کہ telecom just an operator assume کریں a b c a x y z ہے تو وہ کس طرح سے اپنے جو ہے package کیسے plan کرتے ہیں i'll give you multiple examples there are so many examples which i can give you وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب فرض کریں ایک خاص area کو انہوں نے target کرنا ہے یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فرض کریں وہ کہتے جی رات اتنے بجے سے اتنے بجے تک free text messages اب اس میں وہ کس age group کو target کرتے ہیں we can easily understand کہ youth ہے جو آج کل کی and trust me not only in our part of the world all around the world the youth have they are not used to you know like uh rathوں کو you know لوگ جاگتے اور دن میں سوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ no we have entered into something called a 24 hour society اور وہ جو صبح اور شام کا جو time ہے نا وہ جو معاملہ تھے وہ they are out اور کیونکہ آپ you are connected we are living in a connected world in a global village اور یہاں پہ ہر چیز connected ہے تو اس لیے یہ یہ جو ہے نا اب اس طرح کے جو package plan ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے target کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا میرے اچھے subscriber کو ہونا ہے ان کو میں نے زیادہ facilitate کرنا ہے یہ سارے وہ possible چیزیں جو کہ data science سے possible ہے thank you